بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر لبنا شاکر سپیشلائزیشن میری سوشل سائنسیز کے فیلڈ ایڈوکیشنل سائکولوجی میں آج میں بات کروں گی میمری کے بارے میں میمری جسے ہم کہتے ہیں یاد آشت عام طور پر سٹوژنس بھی یہ سوال کرتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ پیرنس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بچے جنہیں ہم انہیں چیزیں یاد کرواتے ہیں لیکن یہ کہ انہیں یاد نہیں رہتی اسی طرح سٹوژنس بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ میٹیریل یاد کرنے کی کوشش کیا ذہن میں رکھنے کی کوشش کیا لیکن ہمیں یہ میٹیریل پھول جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یاد آشت کہتے کہتے کسے ہیں میمری کیا ہے میمری کسی بھی سیکھے وے مواد کو اپنے ذہن میں اس طرح رکھنا کہ ہم اس سیکھے وے مواد کو جو ہے کسی وقت اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں لکھ سکیں یا کسی بھی اپلائیڈ وے میں اس مواد کو استعمال کر سکیں جہاں پر اس کو اپلائیڈ وے میں استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو ہم میمری کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یاد آشت یا میمری کا جو سلسلہ ہے اس میں تین جو ہے وہ کیٹیکریز شامل ہوتی ہیں ایک کو ہم امیجیئٹ میمری کہتے ہیں ایک کو ہم شورٹ ٹم میمری کہتے ہیں اور ایک کو ہم لانگ ٹم میمری کہتے ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے ایمیجیئٹ میمری ایمیجیئٹ میمری جو ہے وہ میمری ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کو فوری طور پر سنتے ہیں اور سننے کے بعد باز وقت ہماری اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی تو ہم اس کو بہت چلدی بھول بھی جاتے ہیں جیسے سی فر ایکزمپل ہم کسی بس میں سوار ہیں اور ہم نے کسی سیمینار یا ورکشاپ کوئی انٹ کرنے کیلئے جانا ہے تو اس صورت میں ہم بس کا ٹکٹ لیتے ہیں اور سیٹ نمبر جو ہے وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے جو ہی ہم متعلقہ سیٹ تک پہنچتے ہیں ہمیں پہتا چلتا ہے کہ یہ ہماری سیٹ نمبر ففٹین ہے اور ہم سیٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہمارا گول پورا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمارا سیٹ نمبر کون سا تھا اس لئے کہ ہمارا اس سیٹ نمبر تک پہنچنے تک کا مقصد تھا کہ ہم اس تک پہنچیں اور ہم جو ہے وہ سیٹ لے لیں اور اس کے بعد اس سیٹ تک پہنچنے کا ہمارا اور کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ ہمارا سیٹ نمبر کون سا تھا بلکل اسی طرح کبھی کبھار ہم انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں کسی فرض سے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے اب یہاں سے جو ہے وہ انفرمیشن کسی بھی ٹاپک سے ریلیمنٹ لے سکتے ہیں لیکن ہماری یہ انٹینشن نہیں ہے کہ ہم اس جگہ سے بار بار کوئی معلومات لیں گے ہمیں فرس ٹائم ضرورت پڑی ہے اور ہمیں جسٹ جو ہے وہ فوری طور پر اس ٹیلی فون نمبر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہم اس ٹیلی فون نمبر کو اپنے ذہن میں رکھ کے اسے ڈائل کرتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ آگے جا کر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھتے اس کو ہم کہتے ہیں ایمیجیئٹ میمری ایمیجیئٹ میمری یا ایمیجیئٹ یاداشت یا فوری یاداشت اس بات پر سے ریلیٹ کرتی ہے کہ کچھ چیزیں جنہیں ہم ذہن میں اس وجہ سے نہیں رکھ رہے ہوتے کہ اندر لانگ ٹرم ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی اندر لانگ ٹرم جو ہے وہ ہمیں معلومات نہیں چاہیے ہوتی تو جتنی دیر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ہم اتنی دیر کے لیے ہم وہ معلومات ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں کیونکہ ذہن میں رکھنے کی نہ تو ہماری انٹینشن ہوتی ہے نہ ہی ہماری ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم ایمیجیئٹ میمری کہتے ہیں ایمیجیئٹ میمری کے بعد آ جاتی ہے شورٹ ٹم میمری شورٹ ٹم میمری یہ ہے کہ جیسے سٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہیں اور وہ تیچر کا لیکچر سن رہے ہیں تو تیچر ہر سٹیپ پر لیکچر کو واضح کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ کہ ہر سٹیپ جب ایک واضح ہوتا ہے تو تیچر اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں اس کے بعد اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں جو ایک سٹیپ طالبی علم نے اپنے ذہن میں سمجھا ہے جو ہی اگلا سٹیپ آئے گا 30 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ والا پچھلا سٹیپ اس کے ذہن سے نکلے گا اور وہ اگلے سٹیپ کو یا اگلے پوائنٹ کو جو ہے وہ اہمیت دے رہا ہوگا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سٹیپ جب کلاس میں پڑھ رہا ہو تو جب تیچر ایک پوائنٹ کو یا ایک سٹیپ کو یا ایک اسپیکٹ کو کلیر کر رہا ہو تو اس کے شورٹ نوٹس لے لینے چاہیے کیونکہ ذہن فوری طور پر سکپ کر کے اب اگلے پوائنٹ پر جائے گا تو 30 سیکنڈ کے لئے وہ شورٹ ٹم میمری کے اندر یا جس کو ہم جو ہے وہ آرزی میمری بھی کہہ سکتے ہیں یعنی تھوڑی دیر کے لئے پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہے اگر ہم اس کو سوچیں گے کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کیونکہ اسی پوائنٹ کی بیس پر ہمیں آگے کی چیزیں سمجھ جائیں گی تو جو ہی ہم اس پوائنٹ سے ہٹ کے اگلے پوائنٹ پر جاتے ہیں تو وہ پوائنٹ 30 سیکنڈ میں ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سٹیوڈنٹس جو ہیں ٹیچر ڈسکشن کروا سکتا ہے یا سٹیوڈنٹ جو ہے وہ شام میں جا کر اس چیز کو جو ہے وہ دور آ سکتا ہے یا پڑ سکتا ہے اور اس کو جو ہے ذہن نشین کر سکتا ہے تو اس صورت میں جو شورٹ ٹم میمری ہے وہ لانگ ٹم میمری میں چلی جاتی ہے اچھا لانگ ٹم میمری جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہی ہے کہ شورٹ ٹم میمری میں جو پوائنٹس آ گئے ہر پوائنٹ جو ہے وہ ثورٹی سیکنڈ بات جو ہے وہ سکپ کر رہا ہے اور اگلا پوائنٹ آ رہا ہے تو ان چیزوں کو جو کہ سٹوڈنٹ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے تو ٹیچر نے اگر اسی وقت دسکشن کرا دی ہے تو اسی وقت جو ہے وہ ٹیچر کی ڈسکشن کو سون کر سٹوڈنٹ جو ہے وہ پوائنٹس کو ذہن نشین کر لیتا ہے ذہن نشین کرنے کا مطلب سمجھ لیتا ہے انڈرسٹین کر لیتا ہے اس حد تک کہ ان کو اپنے لفظوں میں لکھ بھی سکے اور اپنے لفظوں میں بیان بھی کر سکے تو یہ میٹیریل جو ہے وہ لانگ ٹرم میمری میں چلا جاتا ہے یا اس کو ہم پوائنمنٹ میمری بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھئے کہ تین کیٹیگریز ہوئیں کہ ایک جو ہے وہ امیجیئٹ میمری ہے یہ وہ معلومات ہیں جن کی ہمیں زیادہ دیر تک اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہماری انٹینشن نہ موٹیویشن اور نہ ہی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ اس چیزیں ہم زیادہ دیر تک رکھیں جیسے کوئی ٹیلی فون نمبر سیٹ نمبر جن کی ہمیں زیادہ آگے جا کے ضرورت نہیں ہے تو وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں دوسرا جو ہے وہ میمری وہ شورٹ ٹم ہے کہ ہر ڈسکشن کا پوائنٹ ہمارے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے 30 سیکنڈ رہتا ہے اگر ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اگلا پوائنٹ چل رہا ہوتا ہے ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پچھلا 30 سیکنڈ میں ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے اور دوسری لانگ ٹم میمری ہے کہ ہم نے سارے پوائنٹ نوٹ کر لیا ڈیجر نے ڈسکشن کروائی اور ہم نے سارے پوائنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اور ان کا ایک ربط بنا کر اس چیز پر بحث کی اس پر باتچیت کی اور اگر کلاس میں ڈسکشن نہیں ہوئی تو شام میں بیٹھ کر ہم نے ان تمام پوائنٹس کو لکھا ڈیٹیل کے ساتھ ان کو پڑھا سمجھا اور ذہن نشین کر لیا تو اس کو ہم میمری کہتے ہیں یعنی جو چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور ان کو ہم ہماری انٹینشن یا موٹیویشن بھی ہو کہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ ہماری میمری میں رہ رہی ہوتی ہے اب یہ کہ ہماری میمری جو ہے وہ کس طریقے سے زیادہ بہتر انداز میں فنکشن کر سکتی ہے ہم چیزوں کو کس طرح زیادہ دیر تک اپنی یاداشت میں رکھ سکتے ہیں اس کے لیے فور آر موجود ہیں یعنی فور آر ہیں جن کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ریجسٹریشن ریجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سیمینار میں جانا چاہتے ہیں ہم کسی ورکشوپ میں جانا چاہتے ہیں ہماری انٹینشن ہوتی ہے تو ہم وہاں پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتے ہیں ریجسٹر کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ فائنل ہو گیا کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے ہم نے ریجسٹر کروالیا بالکل اسی طرح جب سٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی بھی جو لسنر ہے لیکچر کو یا کسی بھی ڈسکشن کو سن رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ میں نے اس ٹاپک کو سننا ہے سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد ذہن نشین کرنا ہے اور اس ٹاپک سے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی ڈسکشن ہوگی یا کہیں بھی کوئی اگزیم ہوگا تو میں نے اس اگزیم میں اپیئر ہونا ہے تو جب ایک فرد اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیتا ہے اپنی موٹیویشن اپنی انٹینشن اپنی انٹرسٹ اپنی ساری انرجیز اس سائٹ پر لگا رہا ہوتا ہے تو اسی صورت میں چیز سمجھ آتی ہے تو سب سے پہلے جو لرننگ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں ریجسٹریشن کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے اس دوسرے سٹیپ کو ہم کہتے ہیں ریڈینشن ریڈینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ نے ایک چیز کو سمجھا ہے اس کو آپ یوں سمجھئے کہ جب ایک سٹوڈنٹ کلاس میں ٹیچر کے نوٹس لے رہے ہیں نوٹس لینے کے بعد جب ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف سوالات کو سنتا ہے اور ان سوالات کو سننے کے بعد ٹیچر سے سوال کر کے مختلف اگزیمپلز کے درو اس چیز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد شام میں جا کر اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ خود سے لکھ بھی لیتا ہے کیونکہ جب خود سے لکھتے ہیں تو ذہن میں جو پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جو پوائنٹس ٹیچر کے لیکچر ہیں اس کے بھی موجود ہوتے ہیں تو ان تمام پوائنٹس کو اکھٹا کر کے اگزیمپلز کے ساتھ جب وہ اپنے ذہن سے لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ چیز جذب ہو گئی ہے اس نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اس اگزیمپل کو سمجھیں کہ جیسے ریت ہوتی ہے آپ کبھی ریت پر چلیں تو جو لوگ تیزی کے ساتھ ریت پر چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے فوٹ پرینٹس بن رہے ہوتے ہیں جو فوٹ پرینٹس دیزی سے کوئی جلتا با جا رہے ہیں اور بلکل اندر تک آپ کا پاؤں نہیں دھسا تو تھوڑی دیر میں وہ فوٹ پرینٹس ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا پاؤں اچھی طرح ریت میں رگ کے یعنی دبا کے چلتے ہیں تو آپ کا فوٹ پرینٹ جو ہے وہ گہرا بنتا ہے اور بہت دیر بعد وہ فوٹ پرینٹ ختم ہوتا ہے یہ بلکل ریٹینشن اسی طرح ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنی دیر تک ایک میٹیریل کو جو ہے اور کتنی اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں اس پر کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کی اگزیمپل اس کی ٹائپس اس کے پارٹس اور اس کو خود سے لکھتے ہیں تو جتنا آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا انڈرسٹین کر لیا یا اردو میں کہیں کہ اس کو جذب کر لیا اور رٹا لگانا نہیں جذب کر لیا یعنی انڈرسٹین کر لیا اس انداز میں کہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر سکیں تو یہ آپ کی ریٹنشن ہو گئی اور یہ میٹیریل ہے یا یہ جو لرننگ ہے یہ آپ کو بہت دیر سے بھولے گی آپ کی میموری میں بہت دیر تک رہے گی اس کے بعد جو نیکس سٹیپ آتا ہے وہ ہے ریکال کا اچھا ریکال کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہماری میموری میں آ گئی ہیں ہم نے ان کو یاد کر لیا ان کے فٹ ٹوینٹس ہمارے ذہن میں گہرے ہیں یعنی وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی نہیں ہیں لیکن ہر فرد کی ذہن کی اپنی ایک کیپسٹی ہوتی ہے کچھ لوگ دس دن بعد کسی مواد کو بھولنے لگتے ہیں کچھ لوگ پندرہ دن بعد کسی مواد کو بھولنے لگتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر فرد اپنے ذہن کی کیپسٹی کو سانجھتے ہوئے دس یا پندرہ دن کے بعد جو مواد موجود ہے اس مواد کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ریکال کر لے اس کی دوہرائی کر لے دوہرائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مین جب بھی کبھی کسی چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ کسی بھی لیکچر کو یا کسی بھی جو ہے آپ نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اس کو ڈیٹیل سے لکھا ہوئے اب اس کی ایک چھوٹی سی سمری بھی بنا لیں یعنی ہر پیچ پر اگر آپ نے کوئی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے تو اس ڈیٹیل ڈسکرپشن کی ایک چھوٹے سے پیچ پر ایک سمری بنا کر ساتھ سٹیپلر سے ڈیچ کر دیں جب آپ ریکال کریں تو آپ اس چھوٹی سی سمری کو جو ہے وہ پڑھ لیں پاس ٹوڈنس کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ سارا دوبارہ بیٹھ کے پڑھیں گے ہم نے ایک دفعہ تو اچھی طرح یاد کیا ہے ذہن نشین کیا ہے تو اس میں دوبارہ نہ پڑھیں لیکن جب فرس ٹائم اچھی طرح ڈیٹیل میں لکھا ہے تو اس کی ایک سمری بنا لیں جو کچھ بھی سمجھا ہے ہر ٹاپک کی ایک چھوٹی سی سمری بنا کر ایک چھوٹے سے پیج کے اوپر آپ اس ڈیٹیل ڈسکریپشن کے اوپر لگا دیں جب بھی آپ دہرائی کریں اپنے ذہن کی کیپسٹی کے مطابق کہ آپ کو دس دن بعد بھول جائے گا میٹیریل پندرہ دن بعد بھول جائے گا تو ہر ٹاپک کے اوپر لکھا ہوا جو ایک چھوٹی سی سمری ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو جو ہی آپ اس سمری کو دیکھیں گے تو جو کہ ایک میٹیریل آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوئے وہ آپ کو جذب ہوا ہوئے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں تو جو ہی وہ سمری پڑھیں گے آپ اس میٹیریل کی دہرائی ہو جائے گی دہرائی کے بعد پھر یہ آ جاتے ہے کہ ریکنائز کرنا ریکنائز کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کئی دنوں بعد کسی فرد سے ملتے ہیں تو ہمیں اس کا چہرہ تو پہچان میں آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا نام نہیں پتا چل رہا ہوتا لیکن اگر ہم نے میٹیریل کو یا اس فرد سے ہماری اچھی ملاقات ہوئی ہو ہمارے اس سے بہت خوشکوار یادیں ہو ہم نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی ہو کئی ٹاپکز کے اوپر اور ہم اس کے ساتھ ہماری کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے میٹنگز ہوئی نہیں ہو تو پھر مختلف ایونٹس یاد آنے پر آہستہ آہستہ ہمیں اس کا نام بھی یاد آ جاتا ہے تو بلکل اسی طرح اگر ہم نے میٹیریل جو ہے وہ اس کے لئے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا تھا لرننگ جب ہوئی تھی یعنی اپنے آپ کو امادہ کر کے موٹیویٹ کر کے اور اس لرننگ کے لئے انٹریسٹ لے کر ہم نے چیز کو سمجھا تھا اور جست کیا تھا اور اس کو ہم نے شورٹ سمری بنا کے وقتاں فوقتاں تو ہرائی بھی کی تھی تو جب ایکزیم آتے ہیں یا جب ضرورت پڑتی ہے تو فوری طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہی ہمیں چیز بھول رہی ہے لیکن جو ہی ہم اس چیز کی شورٹ سمری دیکھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں وہ تمام نقش ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا کہ فرس ٹائم لرننگ پہ لگا تھا وہ چیزیں ہماری میمری میں آ جاتی ہیں اور میمری میں آنے کے صورت میں ہم ایکزیم کی تیاری یا کسی بھی جگہ پر ہم نے کسی ورک شاپ یا سیمینار میں کوئی پیپر پریزنٹ کرنا ہے تو صورت میں وہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اور ہم کو آسانی سے وہاں پر پریزنٹ کر سکتے ہیں یا آسانی سے ہم ایکزیم میں لکھ سکتے ہیں تو اس میں میمری کے لیے مین چیز یہی ہے کہ اگر ہم ان چند پوائنٹس پر غور کریں اور ہم اپنے آپ کو امادہ کر کے پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد اور چیز کو ڈیٹیل سے لکھنے کے بعد اس کی شورٹ سمری بھی بنا کے رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً دس دن بارہ دن کے بعد ہم شورٹ سمری جب بھی ہم کبھی ٹیبل پر بیٹھیں اپنا کوئی کام کرنے کے لیے وہ شورٹ سمری پڑھ لیں تو جب بھی ہمیں ایکزیم یا کہیں بھی ضرورت پڑے گی تو ہماری میمری جو ہے وہ ہر صورت ہمیں بتائے گی وہ تمام نقش جو ہے وہ سامنے لے آئے گی جو کہ ہم نے یاد کیے ہیں بعض وقت تو سٹوڈنٹ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یاد کیا تھا اور تھوڑی دیر میں ہمیں ایسے لگا کہ ہم نے جو کچھ بھی سمری کی صورت میں لکھا تھا وہ ہمارے ذہن میں اس طرح آ رہے جیسے جو ہیں ہم اس کو باقاعدہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم اس طریقے کے اوپر توجہ دیں آپ کے وقت کا آپ کی توجہوں کا بہت شکریہ آپ کی فیڈبیک اور آپ کے کومنٹس میرے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے اور میں بہتر سے بہتر کوئی بھی ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں Thank you very much